بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پر امید کرتا ہوں سب دوز بے خریاد سے ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے تو آج ماشاءاللہ میرے پر بھئی بھدھ کا دن ہے اور میں آج دوستو کو پیور راجن پوری گلاوی بکری ہوں گی ایک شاندار اوفر بھی دینے والا ہوں اور ایک چھوٹی سی لار دکھانے والا ہوں آج دس جانوروں کے لاتے جس کے اندر ایک بریڈر بکر ہے اور باقی ماشاءاللہ میرے پر بھی نو بکری ہیں اور نو کی نو بکریاں پرینٹ ہیں اور ایک یہ میں نے بریڈر بھی ایڈ کر دیا ہے جو بکریوں کا ریٹ ہوگا نا ساتھ ہزار پہ والا بریڈر بکر ہے یہ بھی میں نے آپ کو بکریوں کے ریٹ بھی دینے اور آج دوستوں کو بتائیں کہ راجن پوری گلاوی بکری کی بکری کی پورے پاکستان میں ڈیمانڈ بھی ہے اور لوگ ان کو پورے پاکستان میں پسند بھی اس چیز کو کرتے ہیں اور آج میں نے ایک چھوٹی لار بنائیے نئے شوقی ان دوستوں کے لیے اور جو دوست میرے بے روزگر ہیں نا صرف نو بکری ایک بریڈر آج میرے سے لے لیتے ہیں ایک سال اچھی میں رکھا لیں کم سے کام آپ کو در اس میں آپ کو پچیسے تیسے لاکھ روپے گی گھار بیٹے بچا دو گی کیونکہ آپ کے یہ علاقے میں اس طرح کی نسل کی بکریاں نہیں ہوتی ہر بکری وائیڈ تو ہوتی ہے لیکن غلاب بھی نہیں ہوتی آج آپ کو میں نے اصل چیز اور نکل چیز کی بھی آپ کو پہچان کرانے کہ پیور چیز کیا ہوتی ہے اور نکل چیز کیا ہوتی ہے ریکویسٹ یہ میرے پر ابھی صرف آپ نے ویڈیو یہ میری مکمل دیکھنی ہے آپ محمد پور منڈی چلے جائیں راجن پور منڈی چلے جائیں دیرہ غازی خان کی منڈی چلے جائیں یا ہر فارم کا ریڈ چیک کریں جس طرح ریٹ آپ کو خلیل گوڑ فارم پر ملنے ہونا نا اگر کسی بھی آپ کو فارم ملنے اس طرح ریٹ دیا تو ساری بکریاں میرے پر ابھی فرید نے تھوڑے سمنٹ کی ویڈیو ہوگی اور جتنی بھی پٹھے ہیں ساری میں نے آپ کو ایک ایک کر کے دیکھانی ہے اور جو ریٹ آپ کو بتاؤں گا وہ لارکا ہوگا دو لیں گے چار لیں گے پانچ لیں گے ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا اگر آپ کو یہ لارکار گو پر چاہیے یا اگر آپ دوسرے میرے فارم ملنے چاہتے ہیں تو رات نبر میرے آپ کو دو سکرین کے اوپر نظر آ رہوں گے ایک میرا ہوگا ایک میرے چوٹے بھائی کا ہوگا مزید معلومات میں آپ کو بھائی کیمرہ دیتا ہوں داتوں میں کیا ہے اور ریڈ کیا ہے پوری معلومات دوں گا آپ کو صرف ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی بھائی کیمرہ کی ویڈیو اور یہ ہیں کل ٹوٹل دس جنوروں کی لاتے وہ فاس نمر پر آپ کو جو نظر آنا وہ بریڈر بکر ہے اور باقی ماشاءاللہ یہ نو کی نو بکری ہیں اور یہ جو پٹھے ہیں ساری پہلے سوہ پر پرگنٹ ہیں یہ نہیں کہ اس کے اندر میرے پر ابھی کوئی چھے داند بکری نہیں ہے کوئی چار داند بکری نہیں ہے پہلے سوہ پر پرگنٹ ہیں مثلا ان کے طور پر بارہ سے چودہ مہینے کے اندر ہیں میں آپ کو ان کے ہوانے وغیرہ بھی دکھاتا ہوں آپ اس چیز کو چیک کریں یہ دیں گے یہ پہلے سوہ پر پرگنٹ ہے لوگ آپ کو چھے داند بکرییں دکھاتے ہیں آر داند بکرییں دکھاتے ہیں وہ ایک سوہ کارکے بھی میرے پر بھی بڑی ہو جاتی ہیں یہ بکریاں دس سوہے کریں گے نا تو تاب جا کے یہ میرے پر بھی بڑی ہوں گی اور میں نے آپ کو پہلے بولا ہے جو ریٹہ ہوگا وہ لارکہ ہوگا اگر دو لیں گے پانچ لیں گے تو بار بار برا ان کا ریٹہ آپ کو زیادہ پڑے گا اور آفر میں جو آج آپ کو آفر دینے والوں میری طرف سے آپ دوستوں کو کارکو بھی فری ہوگی جو دوست لار لے گا وہ انشاءاللہ فائدے میں رہ گا اگر آپ نے اچھا شاہوں کرنا چاہتے ہیں اچھی چیز کی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ خلیل گوڑ فارم کا انتخاب کریں کیونکہ پیسہ میرے پر بھی آپ نے صرف ایک بار لگانا ہے ہلکی کوالٹی کا مال لیتے ہیں آپ کہیں سے بھی لیں لیکن آپ سالہ سال اپنی مینہ ضائع برباد کرتے ہیں آج وہی توس لے گا جو اس نسل کی میرے پر بھی پہچان کر سکتا ہے اور جو پیور چیزوں کا شاہوں کرتے ہیں وہی آج اس طرح کی لار لے گا اور میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میرے فارم کے اوپر آپ کو کوئی جنور بیمار نہیں ملے گا اور کوئی دانگی نہیں ہوگا اور کوئی نقصرہ نہیں ہوگا چیزیں بھی صاف ہوتی ہیں ریڈ سب فارم اسے دس سے پندرہ ہزار سستہ ہوتا ہے کیونکہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے آپ نے بروکر بندو سے بچنا ہے آپ نے تھک بندو سے بچنا ہے آپ جب ایک اچھے فارمر سے رابطہ کر کے مال لیں گے میں نے آپ کو ان کی خوراک بھی بتانی ہے آپ کو ویکسین بھی بتانی ہے تو آپ میرے پر ابھی اس میں سو میں سے سو پر ہیں فارمی میں کامیاب ہوں گے میں نے پہلے بلا ہمارا کام کاروبار دادا پر دادا سے اور ان کی بھی ویکسین ہو چکی آپ کو ویکسین وغیرہ بھی میرے پر ابھی کرانا کی ضرورت نہیں ہے دس جنور اگر آپ کو چاہینا تو آپ جلدی سے رابطہ کریں گے آپ کو جلدی سے ان کا ریڈ بتاؤں گا کیونکہ میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ بھی نہ بنے اور میں آپ دوستوں کا قیمتی ٹائم بھی تھوڑا سالے سکوں صرف نو بکریاں آج یہ میرے سے لیتے ہیں اور ایک بریڈر لیتے ہیں تو کم سے کم ابھی یہ ڈیڑھ سے دو مہنے کی بکریاں پر اگنے دینا تو تقریباً ساڑھے تین ماہ کے بعد یہ آپ کی ایک کے بکری دو دو بچے بھی دینا شروع کر دینا تو کم سے کم بھی آپ کے اٹھارہ ان کے صرف بچے ہوں گے پھر جب دوسرے سوے پہ اٹھارہ بچے دینا تو بارہ سے چودہ ماہ کے اندر آپ کے چھتیس ان کے بچے ہوں گے اس میں جو میل بکرے ہوتے ہیں وہ آپ قربانی پہ تیار کر کے بیچیں یا اپنی قربانی کریں اور جو ان کی بکری ہے نا آپ ان سے میرے پر بھی فارمنگ کرتے ہیں انہی کے جو میل بکرے لوگ تیار کر کے دو دو لاکہ ڈھائیڈی لاکہ تین تی لاکھ روپے کا میرے پر بھی سیل کرتے ہیں آپ یورپ ملک بھی انشاءاللہ میں کہتا ہوں بھول جائیں گے اور جس بھائی کوئی پورا لار چاہیے تین لاکھ روپے کی پوری لار دیں گے فائنلی قیمت آپ کو بتا دیئے اور بریڈر بھی آپ کو ساتھ دے رہا ہوں اور کارگو بھی فریق کر کے دے رہا ہوں جس بھائی نے جلدی رابطہ کر لیا تو آپ میرے پر بھی اس لار کے مالکوں کے اس طرح کا ریڈ کوئی بھی گوڑ فراملہ نہیں دے گا اگر اس طرح کی آج آپ لار نہیں لیتے تو نہ ہی کبھی آپ فارمینگ کر رہتے ہیں اور نہ ہی کبھی میرے پر بھی آپ جانور خریداری کر رہتے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایک کر کے جاتا ہوں کم سے کم بھی آپ کی ایک بکری ابھی ساڑھے تین ماہ کے بعد تیار ہوگی نا تو کم سے کم بھی آپ کی لاکھ سی بکری اوپر اوپر گئے لیکن مہنہ تا آپ نے کرنی ہے جتنی آپ اچھی میند کریں گے اتنا ہی آپ کو نفع ہوگا کوئی دوست کہتے ہیں راجنپوری بکری کامیاب نہیں ہے میرے پر ابھی لوگ آپ کو ویکسین کرا کے نہیں دیتے اور خوراک ان کی آپ کو بتاتے نہیں تو آپ کئی سے فارمینگ میں کامیاب ہوں گے آپ میرے سے رابطہ کریں گے تو آپ سو میں سے سو پرسنٹ کامیاب ہوں گے اور بکری آپ پالنے سے ایک تو گھر میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپ کی رزقی بھی تنگی دور ہوگی اور ان جانوروں کو میرے پر ابھی ہمارے نبی کی دعا بھی ہے ابھی جلدی سے میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھائیتا ہوں جتنے بھی دوست میرے یہ بار پردیس مل سے ویڈیو دیکھ رہے نہ اپنے بھائی ہر ویڈیو بولتا ہوں کس رشتے دار عزیز کو کوئی اگر آپ کا بیٹے پاکستان میں پیس آپ کا زیب برباد کریں صرف آپ ان کو اس طرح کی دات جنور لے کے دیں آپ کا فارم بن گئے ابھی آپ کو میں سارے جنور ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تو ما شاء اللہ میرے پر ابھی ابھی میں آپ کو جنور جلدی سے ایک کر کے گئے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نمبر ون کے اوپر بریڈر بکرہ رہے اگر آپ بہت سکیلہ بکر لینا چاہتے ہیں یہ آپ کو پینس سار ہزار روپے کا دوں گا اگر لار لیں گے تو آپ کو تیس سار روپے کے ساتھ سے مل جائیں گے جو ریٹ آپ کو بتائیں ٹھیک ہے یہ نمبر ون پر بکرہ رہے پیور چیزوں کی پہچان کرنی نہ یہ آپ فیش چیک کریں یہ پیور چیزوں کی پہچان کرنی ہے یہ نمبر ون پر بکرہ رہے ابھی میں آپ کو پتھیں جلدی دکھاؤں گا کیونکہ میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ نہ بنے لے جس مل بے اس کو اور یہ ما شاء اللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے دو کے اوپر پاہ ٹھیک ہے آپ اس کو بھی چیک کریں ساری پتھیں بڑے ساتھ کے اندر ہیں اکیلی لینا چاہتے ہیں آپ کو پہنتیس ہزار پہ گئے دوں گا جو دو سے لار لے گا وہ فائدے میں رہ گا یہ دو نمبر پاہ ٹھاری ابھی میں آپ کو تین نمبر رہتا ہوں لے جب اس کو اور یہ ما شاء اللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے تین کے اوپر پاہ ٹھیک ہے یہ چھوٹے شنگو کے اندر ہے پیور راجنپوری غلابی کے اندر یہ توتہ فیز پہچان اس کو کہتے ہیں ہر بکری وائیڈ توتی لیکن غلابی نہیں ہوتی یہ تین پیارے کوئی بھی گوڑ فرامل آپ کو ایک ایک کرنے نہیں دکھاتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اچھا دے شان کرو ہوں اور آپ کو کوالٹی کی پہچان سامن جاتا ہے یہ تین پیارے ابھی میں آپ کو چار نمبر کرتا ہوں لے جب اس کو اور یہ علمدہ سے دوستو نمبر آ رہی ہے ماشاء اللہ چار کے اوپر پر ساری پٹھیں کوالٹی میں ایک نمبر آپ کو میں نے چیزیں دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چار پر یہ فیس آپ قریب سے چیک کریں اگر الگ لگ لیں گے تو ریٹ زیادہ پڑے گا اگر آپ دوستو نے اس کے لئے میرے فارد بہنا چاہتے ہیں اگر آپ دوستو کو بچوں ہونی بکریاں چاہیے پرائیڈنٹ بکریاں چاہیے مندرے چھترے چاہیے آپ کو جس کوالٹی کا مال لینے چاہتے ہیں خلیل گھر فرامل پر یہ در کریں گے آپ کو سستا مال بھی لے گا لے جب اس میں مال ہوتا ہے نا سنگ بڑے ہوتا ہے ان کے سنگ بلکل چھوٹے ہیں لے جا بھئے یہ پانچ پیاری ابھی آپ کو چھے نمبر کر دو اور یہ میرے پر ابھی نمبر آرہی ہے ماشیلہ چھے کے برپاٹ کیونکہ ابھی ازانیں بیانے والی تو میں آپ کو بھی جلدی سے دکھاتا جاؤں گا یہ چھے پیاری ابھی میں آپ کو ساتھ نمبر گاتا ہوں لے جا اور یہ میرے پر ابھی نمبر آرہی ہے سات کے برپاٹ آپ اس پارڈ کو بھی چھے کر رہے نکوڑا بلکل اریجنل چیز ہے یہ آپ فیس صرف قریب سے دکھا رہا ہوں آپ کے لئے میند کر رہا ہوں لا ہی کام میں کنجوس نہیں کہنے کیوں کہ اچھا شاہ کروا رہا ہوں ایک ایک کر کے جنور دکھا گیا لے جا اور یہ دوستو نمبر آرہی ہے آٹھ کی برپاٹ ٹھیک ہے آپ اس کو بھی چھے کر رہے ایک نشان ہے لیکن فیس آپ اس کا قریب سے چھے کر رہے لے جب اس کو اور یہ لا لاکھوں میں آرہی ہے نمبر نو کے اوپر ابھی ایک رہے گی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں ساری اریجنل چیز ہیں نکوڑا آپ اس کا قریب سے چھے کریں اور یہ نمبر آرہی لاس کے اوپر دس کے اوپر پاٹ ٹھیک ہے ابھی چلکنا میں آپ کو پوری لاتے ایک سا دکھاتا ہوں یہ کجلی راجنوری میں ایک شاوکیہ پیز میں نے ڈال دیا اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر بھی دل کھور کا لائی کومن شیئر کرنا میری میند بھی دیکھنی ہے آپ بکریاں خریداری کر رہی ہیں نہ کریں وہ آپ کی مردی ہے دوستوں کے اطاف ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شام پر سے ساری پٹھیں ماشاءاللہ چیک کریں